ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر دو چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک کمپیوٹر میں جو سمان ہوتے ہیں جو ہارڈوئر ہوتے ہیں اور دوسرا اس ہارڈوئر میں جو سافٹوئر ڈالے جاتے ہیں دونوں کو ملا کر کمپیوٹر سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آج کے لیکچر میں سب سے پہلے جو ہے یہ کمپیوٹر کو اگر ہم ڈیوائٹ کریں گے یہاں پہ تو ایک ہوتا ہے ہارڈوئر اور دوسرا کیا ہوتا ہے سافٹوئر تو یہ ہارڈوئر اور سافٹوئر مل کے ہی کمپیوٹر بنتا ہے اب ہم لوگ آگے جانیں گے کہ ہارڈوئر کیا ہوتا ہے بہت سمپل سے اس کی ڈیفنیشن ہے کہ جو بھی کمپیوٹر کے جو پارٹس ہوتے ہیں جیسے کی بورڈ ٹھیک ہے کی بورڈ ماؤس مونیٹر ماؤس مونیٹر یہ سب کیا ہے کمپیوٹر کے ہارڈوئر ہے ہارڈوئر کے دیفنیشن بہت ہی آسان ہے جس چیز کو ہم پکڑ سکتے ہیں جس چیز کو ہم چھو سکتے ہیں اسے ہم ہارڈوئر کہتے ہیں جیسے کی بورڈ ہے ماؤس ہے مونیٹر ہے سی پی یو ہے سکینر ہے پرنٹر ہے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہارڈوئر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر میں جو چیز کو آپ پکڑ سکتے ہیں ہول کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں جبکہ سوفٹ وئر جو ہے یہ کمپیوٹر کے اندر ڈالی جاتی ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوفٹ وئر ہے فور ایکزامپل جیسے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ موبائل کا جو ڈھانچہ ہے یہ آپ کا ہارڈوئر ہے لیکن اسی موبائل کے اندر جو بھی سوفٹ وئر کام کر رہے ہیں جو ایپس کام کر رہے ہیں وہ سب سوفٹ وئر کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو کمپیوٹر کے دو چیزیں یہاں پہ ہو گئے ایک ہارڈوئر ہو گیا اور دوسرا سوفٹ وئر ہو گیا ہارڈوئر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ سوفٹ وئر کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں پکڑ نہیں سکتے نہ ہی ٹچ کر سکتے اس کو ہم سوفٹ وئر کہتے ہیں تو ہارڈوئر اور سوفٹ وئر کی کامپیوٹر بنتا ہے اور کمپیوٹر اس کے بعد ہی رن کرتا ہے دونوں ایک دوسرے پر depend ہے بینا ہارڈوئر کے سوفٹ وئر نہیں اور بینا سوفٹ وئر کے ہارڈوئر نہیں تو یہ چیزیں کلیر ہو گئیں اب میں آپ کو آج کے لیکچر میں آگے میں یہ بتاؤں گا کہ کمپیوٹر میں جو input devices ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں input devices یا اس کی definition کیا ہے تو سب سے پہلے جانے کمپیوٹر کے ہارڈوئر different categories کے ہو سکتے ہیں کمپیوٹر کے جو ہارڈوئر ہے وہ different categories کے ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے input اور دوسرا ہو سکتا ہے output اور اس کے علاوہ جو اور بھی چیزیں ہیں جیسے کی آپ کا CPU ہو سکتا ہے motherboard ہو سکتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب internal parts ہوتے ہیں تو آج کے لکچر میں ہم سمجھتے ہیں input devices کیا کیا ہوتے کون کون سا input devices کو ہم جانتے ہیں کون کون سا input devices use کیا جاتے ہیں اور کتنا input devices کو آپ جانتے ہیں تو میں ایک ایک کر کے آپ کو سارے input devices کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے سب سے پہلے input devices میں آپ دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو یہاں بنایا ہے keyboard ہے بہت سمپل سا ہے میں نے diagram بھی آپ کے لئے یہاں پہ بنا دیا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کی بورڈ کیا ہوتا ہے کی بورڈ کے بارے اگر پوچھیں تو اب بتائیں کی بورڈ is a type of input device کی بورڈ کیا ایک input device ہے جس کے تھوڑھ آپ کمپیوٹر میں data کو fed کرتے ہیں data ڈالتے ہیں جو بھی چیز آپ ٹائپ کریں گے وہ آپ کی screen میں دیکھے گا ٹھیکن جو بھی چیز آپ ٹائپ کریں گے یہاں سے وہ screen میں دیکھے گا different types of keyboard آتے ہیں mini keyboard ہے اس سے بڑا keyboard ہے تو یاد رکھیں keyboard جو ہوتے ہیں بس اتنا آپ جانے کی بورڈ کیا ہے input device ہے دوسرا نمبر میں آپ کا کیا ہے mouse ہے mouse کا بھی diagram آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں mouse کیا ہوتا ہے mouse بھی ایک طرح کا input device ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں ہاتھ سے اور اس کو move کرتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے نا تو different types of mouse آتے ہیں یہ وائر والا mouse ہے کچھ وائر وائرلیس mouse بھی ہوتے ہیں optical mouse ہے trackball mouse ہے different types of mouse ہوتے ہیں لیکن سب mouse جو ہے وہ input device کہہ لاتے ہیں جس کے طرح ہم کسی بھی آئیکن پر کلک کرتے ہیں کسے windows کو open کرتے ہیں windows کو کھولتے ہیں یعنی input دیتے ہیں ہم جو کلک کرتے ہیں یہاں دو بٹن ہوتے ہیں ایک یہ بٹن اور ایک left بٹن یہ right بٹن جس میں جو کام ہوتا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ mouse ہو گیا تیسرا آپ کا scanner ہے یہ scanner جو ہے یہ ایک input device ہے scanner سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس book ہے یا photos ہے آپ چاہتے ہیں اس book یا photos کو آپ اپنے computer میں لے جائیں تو اس میں اس چیز کو ڈال کے scan کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ساری تصویر جو ہے کتاب کی book کی paste کی photos کی وہ computer میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہم scanner کہتے ہیں تو اس کو یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح input device ہے تو یہ تین number ہو گیا سب سے پہلا keyboard ہو گیا mouse ہو گیا اور scanner ہو گیا آتے ہیں next input device پہ دیکھیں یہ سب جو ہے یہ exam میں کوئی بھی input device کے بعد پوچھ سکتا اگر آپ نہیں جانیں گے تو پھر آپ کو marks نہیں ملے گا اور ویسے بھی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے آگے دیکھیں 4 number میں joy stick ہے joy stick میں آپ لوگوں سے بہت لوگوں نے نام نہیں سنا ہو گیا game وغیرہ کھلنے کے لیے یہ joy stick یہ ایک طرح input device ہے pointing device ہے اس کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا کرتے ہیں اس کو پکڑ کے handle پر اس کے بعد کھیلتے ہیں جس طریقے سے بچے کھیلتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح input device ہے اس کے بعد دیکھیں light pain یہ light pain ہے ایک طرح pain کا طرح کام کرتا ہے اس میں جو ہے light sensitive detector ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی screen کو touch کرتے ہیں پکڑتے ہیں جس طریقے سے ہم finger سے کسی software کے اندر کسی screen پر touch کرتے ہیں تو یہ light pain جو ہے یہ بھی ایک طرح input device ہے ٹھیک ہے نا اور کسی بھی point کو select کرنے کے کام کرتے ہیں جیسے آپ diagram دیکھیں جس چیز کو بھی touch کریں گے وہ active ہو جائے گا اور وہ open بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوگی آپ کا light pain آگے بڑھتے ہیں light pain کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے چھے نمبر میں آپ دیکھیں digitizer digitizer اگر مالک question پوچھ دے گا نیملی خط میں سے کونس input device ہے اس میں ایک option دے دے گا digitizer pain سے لکھا جاتا ہے تو جو چیز یہاں پہ لکھیں گے وہ جو ہے آپ کا screen میں دیکھے گا جو ہم یہاں لکھیں گے وہ screen پہ دیکھے گا computers اس کو attach کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو digitizer کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا input device ہے ٹھیک ہے جو image ہے graphics ہم جو draw کریں گے یہاں پہ وہ یہاں لکھے گا دیکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں microphone microphone تو بہت آسان یہ ایک طرح کا mic ہے جس سے یہ بھی input device ہے ہماری voice کو اگر ہم computer میں store کرنا چاہتے ہیں record کرنا چاہتے ہیں تو پھر microphone کا use کریں گے تو یہ کیا کرتا ہے microphone کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طرح کا mic ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں micr آٹ نمبر میں دیکھیں magnetic ink character recognition یہ micr کہلاتا ہے یہ بھی important question یہ ہوتا ہے کے لئے input device ہے جو text جو کسی paper پر text printed ہوتے ہیں اس کو read کرتا ہے جیسے اس کا use جو ہے جیدہ bank میں use کے جیدہ چیک وغیرہ ہوتا اس کو read کرنے کے لئے جو device ہے micr جو bank کے اوپر text لکھا رہتا ہے یا دوسرے paper پر اس کو read کرتا اور computer میں اس کو ڈالتا read کر کے بعد کھا ڈالتا computer میں ڈالتا تو micr بھی ایک طرح کا computer input devices کیا full form بھی یاد کرنے اور یہ ایک ترہ کا input device ہے تو 8 تک input device 9 میں دیکھیں OCR optical character reader ٹھیک ہے تو OCR جو یہ بھی ایک طرح input device اور اس میں کیا ہوتا اس طریقے سے read کرتا ہے یا کسی نے کسی store device میں store کرتا ہے تو آپ دیکھیں OCR computer device is designed to convert the scan image of hand written typed printed یعنی جو ہاتھ کا لکھا ہو گا یا typed بھی ہو گا یا printed ہو گا سب کو scan کر کے آگے process کرتا تو یہ بھی OCR input device ہے آگے دیکھتے next digital camera camera picture record لینے میں کام ہوتا اور پھر picture کو یا images کو ہم کیا کر سکتے ہیں آگے store کر سکتے ہیں computer میں ٹھیک ہے اور finally دیکھیں آپ ایک touch pad ہے اگر آپ کے پاس laptop ہوگا تو آپ کے پاس یہ touch pad کہ لاتا جہاں سے finger move کرتے ہیں اور جس چیز چاہے کھول چاہے کھول سکتے ہیں تو ہم touch pad کہتے ہیں جو ہمارے finger کے through control کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے آپ کو 15 input devices آپ کو بتائیں اس کے جو بھی چیز ہوں گے important اس کو میں بتاؤں گا آج کے لئے بس اتنے ہی ملتے ہیں next time next topic کے ساتھ آپ ضرور اس کو آگے بڑھائیں اور hope پڑھیں thank you very much